بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے اندر ہوا باڈی کے اندر آتی ہے یہاں پھر باڈی سے باہر جاتی ہے process of the taken in of air or taken out of air it involves two main processes دو main processes کے اندر ہوتے ہیں the inspiration مطلب intake of oxygen and expiration means taken out of carbon dioxide یہاں پر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس inspiration and expiration کو explain کیا گیا ہے یہاں پر ان کی simple ہمارے پاس definition ہے کہ inspiration کیا ہے ہمارے پاس simply inspiration ہے air is inhaled اس طرح expiration ہمارے پاس کیا ہے air is exhaled یعنی inspiration taken in of air expiration taken out of air air inhaled air exhaled دوسری change inspiration کے دوران جو آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ہے rib cage expands expiration کے دوران آپ دیکھیں گے rib cage ہمارے پاس جو ہے وہ smaller ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تیسری چیز وہ تھوڑے سے cavity کے اندر ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے لنگ کے اندر changes آ رہی ہیں اور diaphragm جو ہے وہ contract کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں diaphragm contact کر رہا ہے اس جگہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لنگ کے اندر pressure جو ہے وہ increase ہو رہا ہے اور ہوا جو ہے وہ باہر کی طرف جا رہی ہے یہاں پر اور اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ diaphragm جو ہے وہ ریلیکس کر رہا ہے تو ہمارے پاس یہ تھا inspiration and expiration اس کے بعد ہمارے پاس next آپ دیکھیں گے inspiration کی simple جو definition ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ inspiration is also called as inhalation یہ ہے process of the taking enough air the oxygen simply یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک simple سا process ہے اور اس کو diagramatically explain کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ thoracic cavity جو ہے وہ expand ہو رہی ہے external جو intercoastal muscle ہیں وہ contact کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو diaphragm ہے وہ contract کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا inspiration جس کے دوران جنرل طور پر changes آ رہی تھی اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اگلا جو ہے وہ expiration ہے یہاں پر expiration expiration is also called exhalation یہ simple process ہے taken out of air یعنی carbon dioxide کو body سے باہر نکالنے کا یہاں پر یہ اس کی diagram آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ دیکھیں تو پتا چلے گا بلکل inspiration کی opposite ہے کہ یہاں پر thoracic cavity کا جو volume وہ reduce ہو رہا ہے intercostal muscle جو ہے وہ relax کر رہے ہیں اور یہاں پر diaphragm بھی relax کر رہا ہے اس کے بعد آپ next ہمارے پاس دیکھیں گے تو یہ ان دونوں کا combrion ہے inspiration expiration and expiration کا اسے ہم کہتے ہیں breathing in and breathing out breathing in ہمارے پاس inspiration جس کے اندر chest cavity expand ہو رہی ہے breathing out کے اندر آپ دیکھیں chest cavity contract کر رہی ہے rips باہر کی طرف آ رہی ہیں rips اندر کی طرف جا رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے manly diaphragm contract کر رہا ہے اور یہاں پر diaphragm relax کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک اور explanation ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ear اندر کی طرف جا رہی ہے اور یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں اس کو show کر رہا ہے کہ جو air اس کے اندر جا رہی ہے اور یہ process ہمارے پاس کونسا ہے inhalation کا اس طرح یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو air ہے وہ leaves کر رہی ہے اور یہ process ہمارے پاس کونسا ہے acceleration کا ہے اس طرح اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ inhalation کے دوران جو ہے وہ rib cage move کر رہا ہے up اور out جبکہ acceleration کے دوران آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا rib cage down اور in ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو lungs جو ہے وہ expand ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے lungs جو ہے وہ smaller ہو رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا diaphragm moves کر رہا ہے downward جبکہ یہاں پر diaphragm جو ہے move کر رہا ہے upward یہ ہمارے پاس ایک final explanation ہے اس کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ process of breathing یہاں پر ہو رہا ہے آپ دیکھیں breathing in ہے اور breathing out thank you thanks for the watching please like our page thank you so much